آج ہی بہت مزیدار ہم نے گاجر کی کھیر تیار کی ہے جس کو گجریلا بھی کہا جاتا ہے یہ کس طرح تیار کی ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن بھی ملتا رہے اور پریز پریز ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیجئے لائک ضرور کیجئے لائک ضرور کیجئے بار بار میں آپ کو یاد دہانی کرواری ہوں کیونکہ اس طرح میری حوصلہ افضائی ہوگی مجھے سپورٹ ملے گی آپ لوگوں کی کیونکہ جتنے سبسکرائبر ہیں اتنے ویوز نہیں ہیں اور جتنے ویوز ہیں اتنے لائک نہیں ہیں تو پریز پریز آپ ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تو چلیئے آئیے گجریلا یا گاجر کی کھیر تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج بن رہا ہے جی گاجر کی کھیر آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیسے بناتی ہوں گاجر کی کھیر ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے ویسے تو بیسک ایک میتھڈ ہوتا ہے اور وہی انگریڈینز ہوتے ہیں لیکن ہر بندہ اپنا تھوڑا سا ردو بدل کر کے تھوڑا سا مختلف طریقہ کر کے اپنے طور پر وہی اسی رسیپی کو بناتا ہے ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور اسی لیے مختلف ذائقے ہوتے ہیں اسی چیز کے ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں تو چلیے آج میں آپ کو اپنے انداز میں بتا رہی ہوں کہ میں گاجر کی کھیر کس طرح بناوں گی تو ویسے تو جتنی کونٹیٹی چاولوں کی ہوتی ہے اس سے ڈبل لے لیتے ہیں ہم گاجر کی کونٹیٹی تو لیکن یہاں پر میں نے گاجر کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ رکھی ہے کیونکہ مجھے زیادہ گاجریں اس کے لیے میں نے سو گرام چاول لیا ہے اس کے لیے میں نے سو گرام چاول لیا ہے اور وہ میں نے کافی پہلے بھیگو دیا تھے تقریباً دو گھنٹے ہو چکے ہیں اسے بھیگے ہوئے ایسے آپ جتنا دیر پہلے مرضی بھیگو دیں اچھی بات ہے جلدی گھول جائیں گے اور نئے چاول ہوں توٹا چاول لیا ہے میں نے ساف کر دھو کر دو تین پانیوں میں دھو کر اور اس کو میں نے بھیگو دیا ہے اور یہاں پر میں نے سوگ آدھا کلو گاجریں میں نے دیں ہیں اور میں نے اس کو دھونے کے بعد اس کو چھیلا ہے اور پھر اس کو میں نے کش کیا ہے چھیلنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور یہاں میں نے تقریباً دو گلاس پانی رکھا ہے ککر میں کیونکہ میں جلدی جلدی بنا رہی ہوں ایسے آپ چاہیں تو ککر میں نہ پکائیں تو یہاں پر میں شامل کروں گی یہ دونوں چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گاجر اور چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں شامل کر دوں گی اور میں اس کو ککر کو بند کر دوں گی تقریباً دس منٹ کے لئے اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں دس منٹ ککر چلانے کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے یہ دیکھیں گل تو چکے ہیں لیکن اس کو میں چلاوں گی اس میں تھوڑا سا گھوٹا تاکہ یہ اچھی طرح سے میش ہو جائیں گل تو بہت اچھا سا ہے تو اب میں اس میں تھوڑا سا گھوٹا چلاوں گی یہ دیکھیں اس طرح کا ہے یہ آپ مدھانی سے کر لیں یا جس طرح بھی آپ چاہیں اس کو میش کر لیں اس طرح کر کے میں اس میں گھوٹا چلاوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہے اچھا سا بھل جائے میش ہو جائے بلکل دادا نہ رہے اس کا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو نیچے لگنے نہیں لینا اگر یہ جل جائے گا یا نیچے سے ذرا سا بھی لگا تو اس کی خوشبو بلکل بھی اچھی نہیں آئے گی ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا کھیر کا یہ ہی ہوتا ہے اس کو جلنے نہیں دینا ہوتا آپ نے اچھے طرح کر لوں پھر میں اس سے ملتی ہوں کیونکہ دھوئیں کی وجہ سے ویڈیو جو ہے اچھی نہیں بن رہی ہوتی تھوڑا سا دھندلاپن آ جاتا ہے پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ریزلٹ اچھا نہیں ہے آپ دیکھیں جہاں سے دھوئیں نہیں ہے وہاں سے کتنا اچھا ہے اور یہ دیکھیں دھوئیں کی وجہ سے یہ خراب ہوتا ہے کچھ دیر چلانے سے ہی یہ اچھی طرح سے ملتی ہو گیا ہے سارا کچھ ہے اب میں اس کو نکال دیتے ہوں باہر ٹھیک ہے جی اور یہاں پر میرے پاس ہے ڈیڑھ کلو دود یہ دود ملائی کے سمیت دود ہے کیونکہ میں اس میں کھویا نہیں ڈال رہی ہوں میں اسے یہ دودھ استعمال کروں گی آپ چاہیں تو کھویا بھی استعمال کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دودھ جو ہے وہ میں نے اس میں کر دیا ہے شامل اور اس کو اب ہم پکنے لیں گے کچھ دیر دھیمی آنچ پر اور یاد رہے کہ آپ نے اس کو بلکل بھی جلنے نہیں دینا اس کا چمت جو ہے وہ مسلسل چلانا ہے آپ نے تھوڑی دیر بعد ضروری نہیں کہ بلکل بس چلاتے ہی رہیں چھوڑے نہیں تھوڑی دیر بعد آپ نے اس طریقے سے اس طرح ہلا دینا ہے نیچے تک تاکہ یہ نیچے سے جلنا نہ شروع ہو جائے لگنا نہ شروع ہو جائے کیونکہ اس کی سمیل پھر اچھی نہیں آتی یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا ہے اور ہم کر دیں گے فلیم کو سلو اور اس کو سلو سلو فلیم پر پکنے دیں گے اسی طرح اور چمت چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگے یہ بہت ہی خیال رکھنا ہے اس چیز کا آپ نے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اب ہم نے اس میں چینی شامل نہیں کرنی کیونکہ چینی پانی چھوڑتی ہے تو ابھی نہیں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا یہ پکے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس میں چینی ڈالیں گے کیونکہ چینی پہلے ڈال دی جائے تو چیزیں بہت جلدی سے غلطی بھی نہیں ہیں تو چیزوں کو گلانے کے بعد ہی چینی ڈال جاتی ہے سوئٹس میں زیادہ تر تو تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اسے پکتے ہوئے اور میں چمچ بھی تھوڑا دیر بعد اس کو چلا رہی ہوں یہ تھوڑا سا گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے چینی لی ہے تقریباً ڈیڑھ کپ ٹھیک ہے میں ہسپے زائکا چینی لے رہی ہوں لاسٹ میں میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں نے کتنی چینی اس میں ڈالی ہے آپ بھی چیک کر سکتے ہیں بعد میں چینی کم ہو تو ڈالی جا سکتی ہے فیلحال میں نے ڈیڑھ کپ چینی لی ہے اور یہاں پر میں نے کچھ ڈرائی فروٹس کٹ لی ہیں ناریل ہے اور اکھروٹ ہیں آپ اپنی مرضی کے ڈرائی فروٹ اس میں استعمال کر سکتے ہیں میں ڈالتی ہوں چینی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے چینی ڈالی ہے اس میں اور ابھی اسی طرح میں اس کو پکاتی رہوں گی سلو فلیم پر اور ساتھ میں چمچ جو ہے وہ چلتا رہے گا آپ لوگ میرا ساتھ"... میں شکر گزار ہوں آپ کی لیکن جتنے سبسکرائبر ہیں اس حساب سے میرے ویوس ہی نہیں ہیں اس حساب سے اویس نہیں ہیں 格ونلی آپ مجھے سپورٹ کریں آپ میری ویڈیوز کو دیکھا کریں سبسکرائب نہ کریں ویڈیو اس کو دیکھیں اور اس کو لائک ہی کریں کونکہ اس طرح ن splter سبسکرائبر کچھ بھی لوگ Rayfoma لائکس نہیں ہیں تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے تو میں آگے بڑھ سکوں گی تو آپ اس چیز کو دیکھیں نوٹ کریں اور میرا ساتھ دیں مجھے آپ سے یہی کہنا تھا تو ابھی بھی آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور ریسپی پسند آئے گی تو لائک ضرور کیجئے گا ضرور لائک کیجئے گا پکتے ہوئے کافی دیر ہوگی اور اس کے چھینٹے بھی اڑھ رہے ہیں یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے یہ چھینٹے بہت اڑاتا ہے تو چھینٹے بھی اڑھ رہی ہیں اس کی اور یہ فلو فلم پر پک رہا ہے ساست میں جو ہے اس کو چمچ بھی چلاتی جا رہی ہوں اب میں ڈالوں گی ڈرائی فروٹس تھوڑے سی میں نے گرنشن کے لیے رکھنی ہے اور باقی میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور یہ ساست پکیں گے اس کا ٹیسٹ بھی اس میں آئے گا بہت ہی مزیدار ہو جائے کا ٹی اس کے گاڑا ہونے تک بس اب تھوڑا سا ٹائم باقی ہے اس کو پکنے میں تیار ہونے میں آپ نے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ نیچے نہیں لگے اس طرح سمت جو ہے وہ چلاتے رہے ہیں الحمدللہ گاجر کی کھیر یا گھجریلا جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے میں نے اس کو اکھروٹ ناریل اور تھوڑا سا خویا جو ہے وہ اس سے گانش کر دیا ہے اس کو میں نے تو آپ کو کیسا لگا کیسی لگی ریسپی اس گاجر کی کھیر کی یا گھجریلا وہ بھی آپ کہیں تو اگر ریسپی اچھے لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن بھی ملتا رہے اور ضرور ضرور مجھے سپورٹ کریں پلیز پلیز ویڈیو کو دیکھیں آخر تک دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے لائک کرنا مت بھولیں ویڈیو کو تو میں یقین کریں میں بہت ہی ڈسارٹ ہوتی ہوں اگر میں جب دیکھتی ہوں کہ میرے پاس ویوز نہیں ہیں ویوز ہیں تو لائک نہیں ہیں تو آپ پلیز پلیز ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ